میری جی ای ٹی اب ذرا یہ سن لیں میری جو جی ای ٹی بنائی ہوئی ہے جو میرے اوپر قاتلانہ ہامراہ ہوا یہ سوچیں کہ وہ ابھی نوٹیفائیڈ ہے پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے وہ جی ای ٹی اس کو آتے ساتھ ہی سار اس کو نون فنکشنل کر دی ہے اس کے ریکارڈ سیل کر دی ہے کس چیز کا خوف ہے پہلے وہ دو ڈی پیو گجرات اور یہ جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی تھا وہ کوپرٹ نے وہ ہمارے نیچے آفیسرز کام کر رہے ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کی بنائی ہوئی جی ای ٹی سے وہ کہتے جی ہم جواب دینی ہیں ان کو کہا فون پکڑھائیں جنہوں نے آپ نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں نہیں جی ہم نہیں دیتے انہیں کہا جی ای ٹی کے سامنے ہم نہیں آتے اور پشتون بیلٹ میں کیونکہ وہ انہوں نے کنیکشن جو پشتون اس طرف ہے اور اس کا دوسری طرف قبائلی علاقے کا تو بورڈری کوئی نہیں ہوتا تھا ڈیورن لینڈ تو تھی کچھ نہیں تو وہاں سے تو عام دو رفت رہتی تھی دونوں طرف تو اس کا ایک ریاکشن آیا اور ریاکشن عوام نے پختون پشتونوں نے بتا دیا دوزار دو میں کہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے انہوں نے ایم 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 کو ووٹ دی کیونکہ دونوں پارٹیز تو ڈرتی ہیں بات ہی نہیں کرتی تھی امریکہ کے خلاف یہ تو امریکہ کو اپنا وہ آقا مانتی ہیں تو یہ تو بولی نہیں تو جو بول رہی تھی پارٹی ایم 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 ان کو قوم نے ووٹ دی سارے پشتونوں نے تو پتا چل گیا کہ قوم کدھر کھڑی ہیں اب